یہاں سے اگر آپ نور محل کا باہر کا بیو دیکھیں تو بہت خوبصورت ہے اس کو نہ دو گھوڑوں کی مدد سے کھینچا جاتا تھا جو کہ نواب صاحب اس پر سواری کرتے تھے سر صادق محمد خان باسی یہ ایسے بیٹھتے تھے یہ دیکھیں نواب صادق صاحب کی تصویر ہے قید آزم کے ساتھ اور فاطمہ یہ ریاست بھاولپور کا جھنڈا تھا یہ دیکھیں یہ اس وقت کا کیمرہ ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں چرخا یہ دیکھیں کمال کا ویو ہے اور کمال کا سین ہے اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل احمد ویلاغ اور میں ہوں محمد قاسم میری طرف سے آداب اچھا ویورز آج ہم بھاولپور میں آئے ہیں جو کہ جنوبی پنجاب کا ایک تاریخی شہر ہے تو جو کہ نواب صادق محمد خان باسی نے اس ریاست کی سلطنت کی باگڈور سنبھالی تھی اور اس کے بعد اس نے اٹھارہ سو بہتر میں اس بہاولپور میں ایک نور محل بنایا تھا جو کہ یہ محل اس نے اپنی بیگم کے لیے بنایا تھا تو اب ہم آج آپ کو اس کی سیر کرواتے ہیں اچھا ویورز آپ جیسے ہی نور محل کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آگے آپ کو جیسے نور محل کے پاس ایک آپ کو بیری جہاز ملے گا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیری جہاز اصل میں یہ ایک شاہی ریسٹورنٹ ہے جو کہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے یہاں ڈینر کرنے کے لیے سب سے پہلے بوکنگ کروانی پڑتی ہے اور بوکنگ کرانے کے بعد یہاں شاہی طریقے سے ایک ڈینر کیا جاتا ہے تو اب یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا اندر سے بھی ویو دکھائیں گے کہ اندر سے کیسا خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہ باہر سے بھی آپ کو بلکل ایک بحری جہاز کی طرح نظر آ رہا ہوگا یہ جیس کے اندر کے مناظر ہیں ماشاءاللہ اندر سے بہت خوبصورت اور بہت کمال کا بنا ہوا ہے یہ سامنے شیشے کی ونڈوز بنی ہوئی ہے جیسے آپ باہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں اندر کافی سارے کے بل لگے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے کے لیے لگی ہے حجویر یہ شاہی ریسٹورنٹ جہاں پہ لوگ آتے ہیں کھانے شانہ کے لیے کھانے کے لیے وغیرہ اس کو بوک کروائے جاتا ہے ڈینر کے لیے اس کی اڈوانس بوکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو پھر یہاں کھانے مگرہ کھاتے ہیں بہت پیارا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بہت زہرہ ہے اچھا بیوری یہ اس کی نا یہ جو ریسٹورنٹ ہے بہری جہاز ٹائپ بنا ہوا ہے اس کی یہ چھت پہ ہم کھڑیں اس کی چھت سے آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بالکل آپ کو بہری جہاز نظر آئے گا تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے فرنٹ کے مناظر یہ دیکھیں یہ بالکل بہری جہاز کی ٹائپ بنا ہوا ہے اور یہ اس کا مثلا چھت کے مناظر ہے اور یہاں سے اگر آپ نور محل کا باہر کا بیو دیکھیں تو بہت خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چیک کریں یہ نواب صادق نے اپنی میسیز اپنی بیوی کے لئے نور محل بنایا تھا جو کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق یہاں وہ اس نے اس کی میسیز نے اس کی بیگم نے صرف ایک رات کا سٹے کیا یہ اوپر کے مناظر ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں ریسٹورنٹ آئی پہ ہے اور یہاں گراسی لان ہے یہاں لوگوں کا بیٹھے ہیں گپیں شپیں لگا رہے ہیں اور بڑا پرسکون اور بہت ہی پیارا محول ہے اچھوے پر یہ دیکھیں اس کے نا فرنٹ پہ یہ سارے کراسی لان ہے اور یہاں بہت ہی پیارا سا محول ہے یہ بادل بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ایک بہت خوبصورت اور بڑی اچھی صفائی اور سترائی کا انتظامات ہیں یہ جو ہے نا رائل بگی جو نواب صادق کی تھی سواری تھی تو اس پہ نواب صادق صاحب سواری کرتے تھے اس کو نہ دو گھوڑوں کی مدد سے کھینچا جاتا تھا جو کہ نواب صاحب اس پہ سواری کرتے تھے یہ دیکھیں اب یہاں پہ صرف نمائش کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اچھا بیوی یہ ہے کارا وین ٹھیک ہے یہ نواب صادق نے 1935 میں اس کو تیار کیا تھا تو انیس سو پینٹیس میں جب تیار کیا تھا اس کے بعد یہ ایک کمرے پر مجتمل ہے یہ ہے تو جو کہ اب یہاں نور محل میں یہ ایک نمیش کے طور پر یہاں پڑا ہوئا ہے اور لوگ آتے ہیں اس کی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اچھا بیوی یہ ہے حج وین یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نواب صاحب انیس سو پینٹی میں جب حج میں گئے تھے تو اس کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے بیری جہاز میں تو نواب صاحب نے جب مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تو اسی جوین پر بھی کیا تھا اس لئے اس کا نام حج جوین رکھا گیا اچھا بیوی یہ ہے نور محل کی نا باہر کی مثلا لوگ باہر کے خوبصورت مناظر اب ہم اندر جاتے ہیں اندر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اندر کیا مناظر ہیں اندر کیسا ہے اچھا بیوی یہ ہے اس کا مثلا جہاں نواب صادق صاحب کی گاڑی آ کے کھڑی ہوتی تھی یہ شیڈ ہے اس کا نور محل کا اور یہ اس کے سامنے فرنٹ پر گراسی لانا یہ دیکھیں ہلکے ہلکے بادلوں کے ساتھ اور گرینری بہت ہی کمال کی ہے بہت ہی خوبصورت مناظر ہے اب یہ آپ کو سوفے لگ رہے نظر ہوں گے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ سوفے لگ رہے ہیں یہاں ایک نائٹ شو ہے یہ رات کے شو کے لیے نائٹ لائٹنگ شو ہوتا ہے یہاں کے لیے سیٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں سوفے وغیرہ رکھے جا رہے ہیں ٹیبل وغیرہ یہ اس کا نا انٹری گیٹ ہے جہاں سے نور محل کے اندر داخل ہوتے ہیں نور محل کے اندر کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ نواب صادق محمد خانباسی ہیں اول نواب جتنے بھی تھے سب کی تصویر وغیرہ لگائی ہوئی ہے ان کی ساتھ تریف قدیش اور ہسٹری وغیرہ یہ سوئے میں ہیں نواب محمد بھاول خان تو یہ ساری گیلری میں یہ ساری ان کی پکس ایاں ہیں جو کہ لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ آگے کی طرف گیلری جا رہے ہیں یہ اصل نواب نواب سر صادق محمد خان اباسی پنجم یہ پنجم نواب ہیں کیونکہ یہ پہلے ان کے دادا پردادا وغیرہ تھے تو یہ اصل نواب تھے جنہوں نے بھاول پور ریاست کو برسگیر کی پارٹیشن کے وقت بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہا کیا اور پاکستان کا بہت ساتھ دیا یہ ہے نواب صادق کا مجسمہ جو کہ سر صادق محمد خان اباسی یہ ایسے بیٹھتے تھے ان کے بیٹھنے کا سٹائل ایک مجسمہ ان کا بنایا گیا اور یہ ان کے ساتھ دو گارڈز کا مجسمہ بنایا گیا جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو یہ نور محل کے اندر کا ہے ناظر میں اور یہاں ان کی شورہ بیٹھتی تھی یہ دیکھیں سامنے ٹیبل لگے ہوئے یہاں اس کی جو کبینہ ہوتی تھی وہ بیٹھتی تھی اور یہ کبینہ کے چیئرز بغیرہ لگیں ان کے ساتھ ٹیبل لگے ہوئے ہیں اگر کوئی انہوں نے مسئلہ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو یہاں بیٹھ کے وہ اپنا ڈسکس کرتے تھے اور نواب صادق صاحب ایسے اپنی چیئر پر براجمان ہوتے تھے تو ان کے ساتھ یہ گارڈ بغیرہ ہوتے تھے تو سب کے مسائل سنتے تھے اچھے یہ جگہ تھی جہاں آکے وہ مثلا نواب صادق صاحب جن کو حکم بغیرہ صادر فرماتے تھے کہ ان کے یہ مسئلہ مسائل حل کر دو یہ صلاح اپنی مشیر وزیروں کو سب کو یہ نواب صادق صاحب کے سامنے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اوپر چھت کے یہ مناظر ہیں یہ کیسے خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی اور اس کو ایک پرویا گیا ہے بورڈ رنگی رنگوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ساری اس کی امین اس کی شورہ جسے کہتے ہیں مجلس شورہ والی جگہ تھی جہاں نواب صادق صادق بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور اپنی کبینہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ جو بھی مسئلہ مسائل ہوتے تھے ان کے حل کرواتے تھے اچھے پر یہ ہے جو نہ انہوں نے نواب صادق نے بہاولپور ریاست میں جو سوشل کام کیے تھے شیر باغ اور پوسٹل سسٹم اور یہ جو ڈیزائن بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیراوری گیٹ یہ گیٹوں کا جو بہاولپور میں گیٹ بنایا گیا تھے ان کے یہ ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے دیراوری گیٹ کا جو یہ ان کا پوسٹل سسٹم تھا یہ دیکھیں یہ ٹکٹس وغیرہ جو لگتی تھی مثل پوسٹل کے اوپر یہ دیکھیں ٹکٹس وغیرہ جو اس وقت لگتی تھی نواب صادق کے دور میں آپ کو بتا رہا تھا یہ گیٹ ہے جراوری گیٹ کا نقشہ بنایا گیا ڈیزائن بنایا گیا یہ دیکھیں یہ باب فرید جو فرید گیٹ ہے بہاولپور میں اس کا بنایا گیا ہے اور اس کے آگے احمد پوری گیٹ پھر آپ یہ دیکھیں یہ احمد پوری گیٹ بنایا گیا ایدر اس کا ڈیزائن بنایا گیا تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ پرنٹنگ پریس جو ابھی بہاولپور میں بنی ہوئے صدر پولی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نواب صادق کے دور میں بنی ہوئے یہ وہاں یہ کھڑی ہیں ساری پرنٹنگ والی مشینز وغیرہ یہ دیکھیں اس وقت کی یہ پرنٹنگ مشین ہوا کرتے تھی اور پھر اس کے بعد موڈرن اکانومی سسٹم یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ بینک کا بہاولپورلی میٹڈ کے نام سے یہ دیکھیں بنا ہوا تھا یہ اس وقت یہ دیکھیں نواب صادق صاحب کی گاری ہیں جو اس وقت یہ تانگا گوڑا اس وقت کا مشہور سواری ہوا کر دی تھی یہ جوڈیشل سسٹم جو تھا اس وقت کا یہ بہاولپور میں جو بنایا گیا تھا یہ صادق الاخبار ان کے نام سے ایک اخبار تھا یہ دیکھیں نواب صاحب کے نام سے جو قید عظم کے ساتھ نواب صادق صاحب نے اس وقت بونجہ ہزار پاؤنڈز بلٹش پاؤنڈز ایزے کمپنسیشن آف ورلڈ وار ٹو انہوں نیس سو چھتالی میں جدی ہے جب انہوں نے پاکستان کو جوائن کیا تھا یہ دیکھیں نواب صادق صاحب کی تصویر ہے قید عظم کے ساتھ اور فاطمہ جنام عادر ملت جو تھی یہ ان کے ساتھ لاؤ فار قائد عظم پاکستان یہ جو کہ اسلامی لائبریری ہے یہ اسلامی یونیورسٹی جو نواب صادق صاحب نے بنائی تھی یہ ہے صادق اچارٹن کالج صادق یہ ایسی کالج جس کو بولتے ہیں یہ بہاولپور سٹیٹ آرمی تھی جو اس وقت ان کے پاس اسلام ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں یہ ریاست باولپور کی فوج یہ نواب صادق صاحب کی فیملی ان کے بچے آگے مثلا نواب صاحب خود ہیں یہ ان کے فیملی کی تصویر یہ دیکھیں یہ آگے گیلری میں ساہا رہا ہے یہ مثلا ان کے جو بنائے گئے محل وغیرہ جو ان کی فیملی میمبرز تھے اور یہ دیکھیں نور محل دربار محل یہ نشات محل اور گلزار محل یہ سارے نواب صادق کے دور میں بنے تھے حجور یہ ان کا نواب صاحب کا فرمیچر ہے جو اس دور میں بنائے گا تھا یہ ایک انٹریسنگ ٹیبل ہے اور یہ ان کا بیڈ ہے یہ ساتھ سوفہ ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ شیلف بنائے گئے بڑا خوبصورت نواب صاحب نے جو اپنی بیگم کے لیے بیڈ تیار کروایا تھا یہ نواب صاحب صاحب کا بیڈ یہ ہے ان کے نواب صاحب کے دربار کے باہر جو ٹھہر تھے دربار ان کا ڈریس یہ کا ہکہ وہ نواب صاحب کی کیپ ہے یہ ان کا ہکہ وغیرہ اور یہ ان کی شیروانی رائز یہ دیکھیں یہ روائل بینڈ ڈریس ہے جو اس وقت بینڈ وغیرہ تھا ہاں شبیور یہ جب نواب صاحب گئے تھے مکہ میں تو وہاں پہ غلافے کا چینج کیا گیا تھا تو یہ اس کا کچھ ہیسا ان کو گفٹ میں دیا گیا تھا یہ دیکھیں یہ پڑا ہو ہے شیشے میں ان کو رکھا گئے یہ ریاست بھاولپور کا جھنڈا تھا یہ دیکھیں سکھے یہ دیکھیں یہ سکھے ہے اس وقت کے ریاست بھاولپور کے جو سکھے ہوا کرتے ہاں یہ ہے پرنٹنگ پرس میں دیکھیں اس وقت کی تلوار اس کی اکمان یہ خنجر وغیرہ یہ دیکھیں وہ ایک بڑا ہوا آتش دان یہ محمد سٹینڈ یہ بگل جو اس وقت بجائے کرتے تھے یہ چاندی کی کٹوری یہ چاندی کی ہیں اس وقت کی پڑی گئے حواب صادق کے وقت کی پانی کا لوٹا اس طرح یہ اس وقت کا کیمرہ ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں یہ اس وقت کا جام اور سراہی یہ فوجی وردی ہوا کرتی تھی اس وقت نواب صادق صاحب کے دور میں یہ چائے کا برطن کیٹلی جسے چائے کی کہتے ہیں یہ ای ڈی سی یونی فارم یہ اس وقت کی جویلری ہوتا ہوا کرتی تھی زیورات جو ابھی تک سنبھال کے رکھے گئے یہ دیکھیں یہ اس وقت کی چنری یہ چنری یہ سپیرے 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 کے پاس یہ جانے والا یہ لی کندی یہ دیکھیں یہ مہور یہ تھی اس وقت اقیلہ دراور کا منظر یہ کلہ دراور اس وقت ساتھ مسجد ہے یہ کلہ دراور ہے اس وقت بہت خوبصورت ہوتا تھا یہ دیکھیں چرخ چرخ جو اس وقت لوگ بنتے تھے یہ ازاروں کی رائش وغیرہ یہ جانور وغیرہ کے لیے باندھنے کے لیے یہ دیکھیں چولستانی دلعہ کا لباس یہ ہوتا اور یہ چکی ہینڈ مل اور یہ چولستانی دلعہ کا لباس یہ نور محل کا رات کا منظر ہے تقریبا اس وقت سات بجنے والے ہیں رات کے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور لائٹنگ کے ساتھ جگ مگا رہا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے دیکھیں کمال کا ویو ہے اور کمال کا سین بہت ہی پیارا اور یہ ہر طرف لائٹنگ ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں پورے اس کے فرنٹ پہ یہ دیکھیں یہ کا بہت عالی محول ہے یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ وہی شاہی ریسٹورنٹ ہے آولپور کا وہ سرمایہ ہے جو نواب صادق صاحب اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروا گئے جس کو آج بھی زندہ رکھا گیا آپ لوگ بھی آئیں یہ بہاول پور کا بہت بہت بڑا سرمایہ جو اٹھارہ سو بہتر میں تعمیر کروائے جو ادھر نائٹ شو تھا تقریبا ہمیں بتایا گیا تھا کہ تقریبا سات بجے ہوگا لیکن آپ کو اسی طرح کی تاریخی مقامات کی بھی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے اگلے بلاق تک اللہ حافظ